ہائے دوستو دیکھنے میں کتنا یمی دکھ رہا ہے آج ہم آوریا بسکٹ سے آئسکرین بنانا بتائیں گے آپ کو جو کہ بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہو جائے گا اور آپ کو گائے جلانے کی بھی جروت نہیں ہے بینہ گائے جلائے ہی ہم آئسکرین بنائیں گے تو چلیے بنانا سرو کرتے ہیں دیکھیں ہم نے آوریا بسکٹ لے لیا ہے جو بہت ہی آسانی سے مارکر دکان میں مل جاتا ہے جس کو لے لیں آپ اور چلیے اس کو ہم توڑ کے ڈال لیتے ہیں مکسر جال میں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے گرمیوں کا موسم چل رہا ہے جلور بنائیے آئسکرین دیکھیں ہم نے ڈال لیا ہے ہم نے ایک گلاس دیکھیں دودھ لیا ہے جو ہم نے ملائی والا دودھ لیا ہے میرے گھر میں جو پکا ہوا دودھ تھا وہ ہی میں استعمال کر رہی ہوں اور دیکھیں اس میں ہم چمچ چینی ڈالیں گے بسکٹ میٹھا رہتا ہے اس لیے چینی ہم کمی ڈال رہے ہیں اور اس کا چلیے پیسٹ بنا لیتے ہیں اس کو پیس کے دیکھیں کتنا اچھا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے کتنا کریمی سا دیکھ رہا ہے ہم نے کریم کا بھی استعمال نہیں کیا ہے نہ ہی کوئی ملک پورڈر کا آج بنا ملک پورڈر کے ہم بنائیں گے بہت ہی کریمی آئسکرین دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں تیکھیں کتنا گاڑا ہے چمچ میں مائے کتنا اچھے سے لگ گیا ہے ایسے ہی اگدم سے ہونا چاہیے اس کا پیسٹ پتلا نہ رکھیا کتنا کریمی کریمی دیکھ رہا ہے چلیے آپ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں آج ہم ایسے پیپر کے گلاس میں بنائیں گے جو بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اور نکالنے بھی بہت آرام رہتا ہے اس لیے آج ہم پیپر کے گلاس سے بنانا بتائیں گے چلیے اس میں ڈال دیتے ہیں بہت ہی ایجی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے یہ سارا پیسٹ کو ہم ڈال دیں گے گلاس کے اندر یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے جو کی گیش نہیں جلانا پڑتا ہے بہت ہی آرام سے بن جاتا ہے یہ سارا ہم نے ڈال دیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا اور یہ بسکٹ کو پاورڈر ڈال دیں گے اس میں پاورڈر بنا کے تھوڑا سا تاکہ دیکھنے میں اور بھی اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی جب تھوڑا سا بسکٹ جائے گا تو اور بھی ٹیسٹ آئے گا بچوں کو اس لیے جب تھوڑا سا ڈال دیجئے ہم نے ڈال دیا ہے اب چلیے اس کو ہم ایک پیپر سے کور کریں گے تاکہ اس میں جو آئس ہوتا ہے ایکسٹر آئس اوپر سے نہ جمیں اس میں اس لیے ہم اسے پاورڈر لگا دیتے ہیں آپ کا پاس پاورڈر لگا دیجئے میں کور کر دیتی ہوں اس کو دیکھئے آپ کسی طریقہ بھی کور ہو آپ لگا دیجئے بس ڈھکنا ہے اس کو سارے کپ میں لگا دیں تاکہ آئس اندر نہ جائے ہمارا کریمی کریمی آئس کریم بن کے تاکہ تاکہ یار ہو جائے سارے گلاس میں لگا دیا ہے کور کتنا اچھے سا دیکھئے پائک ہو گیا ہے اب اس کو ہم چاکو کے ساتھ سے تھوڑا سا ہول کریں گے اس میں ہلکہ ہلکہ سا بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں اس میں جو آئس کی مشٹک آتا ہے ہم اس کو لگائیں گے آرام سے ڈال دیں چلہ جاتا ہے اسی طریقے سے سارے آئس کیم کپ میں ڈال دیں نمی کی ہو گیا ہے اب اس کو ہم چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے فیجر میں رکھیں گے تاکہ ہمارا آئس کیم اچھے سے جم جائے ریڈ ہو جائے چلیں چھے ساتھ گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں دیکھئے سات گھنٹہ ہو گیا ہے آئس کیم کو رکھے ہوئے چلیں اب دیکھتے ہیں ہمارا آئس کیم بن کے تیار ہوا ہے نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ تیار ہو گیا ہوگا جم گیا ہوگا چلیے کھول لیتے ہیں اس کو دیکھا آئیس کیم دیکھئے جم گیا ہے کتنا اچھا کلر بھی آیا ہے دیکھئے کتنا کریمی آئیس کیم میں دیکھئے کہ تھوڑا تھی چھوٹے ہی ماننا پگھلنے لگا ہے بہت کریمی بن کے تیار ہوئے آئیس تھوڑا سا بھی پانی والا نہیں جم آئیس کے اوپر چلیے اس کو نکالتے ہیں اس کو نکالنا بہت آسان ہے تھوڑا سا کائچی سے ہم اس کو کٹ کریں گے پیپر کو بہت ہی آرام سے اس کو نکال لیں گے یہ بہت ہی کریمی سا ہے دیکھئے کتنا کریمی کریمی سا دیکھ رہا ہے آئیس کیم مائے ویڈیو پسند آئے تو مائے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ بس مجھے بتائیے کیسی لگی مائی ریسپی دیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہوگا کتنا کریمی آیا آئیس کا ٹیکچر دیکھئے دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے چلیے ایسی طریقے سے سارا کپ کا آئیس کیم نکال لیتے ہیں ہم دیکھئے اور یہ بسکر سے ہم نے بنا کے ریڈی کیا ہے جو کی بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا گرمیوں کا موسم ہے جرور بنا کے کھائیے آئیس کیم بہت ہی آسانی سے دیکھئے بن کے تیار ہو گیا ہے نہ گیس کا جھنجھٹ نہ ہی کچھ بنانے کا چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی